السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں حکیم خطری عثمان گینی آپ تمام لوگوں کے سامنے حاضر ہو اور میں آپ تمام لوگوں کو مبارک بات دے رہا ہوں رمضان شریف کی جو رمضان شروع ہو چکا ہے اور ایک اطلاع بھی دینا ہے آپ لوگوں کو بتانا ہے جو نئے پیشنٹ ہیں وہ بھی جو پرانے ہیں ان کو بھی اطلاع دینا ہے کہ میں گلورگا کی سرزمین پر ایڈی شیفا خانے پر میں مریض کو نہیں دیکھ رہا ہوں پورے رمضان کو اور جو لوگ آنے والے ہیں جیسے میری مریض ہو یا میرے جو دو سہباب اور تمام لوگ ان کو خاص کر کے میں یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ پورا رمضان شریف میں مریضوں کو نہیں دیکھ رہا ہوں نہ میں کچھ دوائیاں دے رہا ہوں لیکن جو کنٹینیو جو پرانے مریض ہیں میرے پاس جو ہر عفتہ آتے ہیں ان لوگوں کے لیے یہ ہے میسج کہ اگر آپ آ کے دوائیاں لے سکتے ہیں اسٹاپ صبح گیارہ سے شامے پانچ بجے تک رہتا ہوں اور جو تمام جو لوگ ہیں ہمارے ملنے جلنے والے ہیں ہمارے مریض ہیں یا جو بھی پیچھان کے ہیں ہمارے یا ہمارے سٹاپ یا میری فیملی یا میری دو سہباب کے ذری سے کچھ بھی تکلیف پہنچی ہوگی آپ تمام لوگوں کو تو معافی چاہتے ہیں کیونکہ رمضان کا ایسا مبارک مینہ ہے کہ وہ جتنی بھی اگر مانگو اللہ تعالیٰ اپنے قدر سے دیتا وہ ایک کا ستتر بھی دیتا ساسو بھی دیتا سات ہزار دیتا سات کروڑ دیتا وہ اس کی قدر ہے ان کو کھالی کرنا ہے ہمارا کام ہے دینا اس کا کام ہے تو یہ تمام لوگوں کو جو ہمارے پاس آتے ہیں مریض لوگ ان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ یہ پورا رمضان میں نہیں ہوں گل برگا کے ساتھ زمین پر تو سارے مریض جتنے ہیں میرے پرانے وہ بھی اور نئے بھی آنے والے کالی یعنی رمضان کے بعد اگر اطلاع کر دی جائے گی ہے کہ کب سے میں پشن ڈکنا شروع کروں گا تو ان تیروں میں جو تقلیف پہچی ہے آپ تمام لوگوں پہچیں کہ اللہ تعالی کی برگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی معاف کرے اور آپ بھی معاف کرے اور تقلیف سے نزار دی دے اور میں آپ تمام لوگوں کا بہت بار شکر گزاروں کہ اللہ مجھ سے کام لے رہا ہے اور آنے والے کل میں بھی اللہ مجھ سے کام لے لیکن ایک مہنہ پورا رمضان کا میں معافی چاہتا ہوں آپ لوگوں سے میں پیش اپنے لوگ کے سامنے میں نہیں آسکتا ہوں اور نہ ہی میں کچھ کام بھی رمضان میں ملیدوں کو دیکھ سکتا ہوں تو اس لئے بہت بہت دل سے میں معافی چاہتا ہوں تمام لوگوں سے اور آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ سزاق اللہ و خیرہ اللہ حافظ